اس سے پہلے سیشنز میں ہم ملٹیپل چوائس آئیٹمز کے بنانے کے رول سے پہلے کی بات ہیں یعنی اس کے کنسٹرکشن کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اس کے ایڈوانٹیجز اور لیمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں یعنی اگر آپ ایک ملٹیپل چوائس آئیٹم بنانا چاہیں تو اس کے اندر ایک سٹیم ہوتا ہے چند آپشنز ہوتے ہیں جو آلٹرنیٹ آنسرز ہوتے ہیں ایک آنسر ہوتا ہے یہ والا سٹرکچر ہم پہلے دیکھ چکے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں اس ایڈوانٹیجز سے ہماری مراد ہے کہ ہمیں ملٹیپل چوائس آئیٹمز کو استعمال کرتے وقت دوسرے اوبجیکٹیو ٹائپ آئیٹمز کے مقابلے میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کی لیمٹیشنز دیکھیں اب اس سیشن سے آن ورڈ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کو ایک اچھا ملٹیپل چوائس کوئسن بنانا ہے تو اس کے لیے چند بنیادی اصول ہیں جن کا اگر آپ دھیان رکھیں بنانے سے پہلے تو امید ہے کہ جب آپ کا کوئسن بنے گا تو وہ ان تمام میار پر پورا اترے گا جو ہم کہتے ہیں کہ ایک اچھے ملٹیپل چوائس آئیٹم کے لیے میار ہوتا ہے اس چیز کو ہم اب سے آنے والے سیشنز میں آگے دیکھتے ہیں یہ کہنا کہ ملٹیپل چوائس آئیٹمز یہ ایک سپیریئر فارم آف آئیٹم ہے اس کے لیے اس کو انشور کرنے کے لیے کہنا چاہیے کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم چند رولز آف کنسٹرکشن ان کو اپنے ذہن نشین کر لیں اور ان کی پریکٹس اتنی کر لی جائے کہ یہ چیزیں آپ کے نیچر کا یا آپ کے نالج کا اتنا اچھا حصہ بن جائیں کہ آپ کو انہیں سوچ کے اپلائے نہ کرنا پڑے یہ آپ کو اس طرح ذہن نشین ہو جائیں یا آپ کی عادت کا حصہ بن جائیں کہ جب بھی آپ کوئی ملٹیپل چوائس آئیٹم لکھیں تو آپ کے ذہن میں یہ تمام باتیں بیق وقت خود بخود رہیں ایسا ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کی بہت زیادہ پریکٹس کریں پریکٹس کرنے کے دو موڈز میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں ایک تو یہ کہ آپ دوسروں کے بنے ہوئے آئیٹمز کو سامنے رکھ کے ان رولز کو اپلائی کریے گا یا ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آئیٹم بنا کے اور رولز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دوستوں سے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں اور جتنی زیادہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے یہ اچھا ہو جائے گا ملٹیپل چوائس آئیٹم بناتے وقت جیسے ہم نے کہا کہ ایشیوز کیا ہو سکتے ہیں ہمارا سٹیم غلط ہو سکتا ہے ہمارے آلٹرنیٹس غلط ہو سکتے ہیں غلط سے مراد ہے کہ وہ ٹیکنیکلی درست طریقے سے بنے نہ ہوں ہمارے ڈسٹریکٹرز جو ہیں ان کی پلوزیبلیٹی ایک بہت بڑا ایشیو ہے اور صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ پلوزیبلیٹی آف ڈسٹریکٹرز سے ہماری مراد تھی کہ ایک درست جواب ہے اس کے علاوہ آپ کے ہر سوال میں تین غلط جواب ہیں وہ تین غلط جواب ہر اس شخص کو ایکویلی درست نظر آنے چاہیے جس کو ٹھیک جواب نہیں آتا تو لہٰذا یہ چیز پیدا کرنا اپنے آلٹرنیٹس کے اندر کہ ان کے اندر ڈسٹریکٹرز کی پلوزیبلیٹی ہو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کوئی ایسے ایرریلیونٹ کلوز آپ کے آئیٹم کے اندر نہ رہ جائیں جن کو استعمال کر کے جواب دینے والا صحیح جواب کو جانے بغیر صحیح جواب تک پہنچ جائے سو ایسے کلوز بھی ہم نے نہیں چھوڑنے ہم اس سے آگے جو رولز پڑھیں گے وہ اصل میں انہی تین چار باتوں کو درست کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کا ذکر میں نے بھی آپ سے کیا سٹیم جو ہے ہمیشہ ایک میننگ فل سینٹنس ہونا چاہیے یہ بات کہنے میں بڑی آسان ہے لیکن جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو عموماً ہم اس کو وائلیٹ کر جاتے ہیں بہت دیکھئے کہ عموماً یہ ہوتا ہے خاص طور پر اردو کا جو سٹریکچر ہے سوالات بنانے کا کہ ہم نامکمل فکرہ جو ہے وہ ایسے سٹیم استعمال کرتے ہیں اور فل ان دی بلینگ کی شکل میں اس کو بنا دیتے ہیں کہ ایک نامکمل فکرہ لکھتے ہیں جس کے اگلا حصہ جس کو لگنے کے بعد جس کے استعمال کے بعد اس نے مکمل فکرہ بننا ہوتا ہے وہ باتیں ہم اس کے آرٹنیٹ میں لکھ دیتے ہیں یہ سٹریکچر غلط نہیں کہہ سکتا میں کیونکہ یہ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ پریفریبل سٹریکچر نہیں ہے سٹیم کا سٹیم کو اٹسیلف ایک مکمل سوال ہونا چاہیے یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر میں اس کے جواب نہ بھی لکھونی چاہے صرف کوئی شخص اس سٹیٹمنٹ کو پڑھے سٹیم کو تو اس کو پڑھ کے سمجھ آنی چاہیے کہ اس سٹیم کیا پوچھ رہا ہے خرابی تب ہوتی ہے جب میں سٹیم اس طرح سے لکھ دیتا ہوں کہ جب تک اس کے ساتھ ملا کے آلٹرنیٹس کو نہ پڑھا جائے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ پاتی یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا سٹیم جو ہیں اس کو ایک سینسبل سٹیٹمنٹ یہ بات میں نے بھی آپ سے ذکر کر دی آپ کے سلائیڈ میں بھی لکھی ہوئی آ رہی ہے کہ یہ ایک سینسبل سٹیٹمنٹ کی صورت میں ہونا چاہیے جو کہ آلٹرنیٹس کو پڑھے بغیر بھی ایک میننگفل سینٹنس ہو مثلا یہ اگر آپ دیکھیں مثال یہ ایک پور اگزامپل دی ہوئی ہے ملٹیپل چوائس کی ساؤتھ امریکہ اور نیچے سٹیم میں صرف یہ ہی لکھا ہے ساؤتھ امریکہ نیچے آلٹرنیٹس چار ہیں اس فلیٹ ایرڈ کنٹری نمبر دو جو ہے امپورٹس کافی فرم یونائیت سٹیٹس ہیز لارجر پاپولیشن دن یورپ واس سیٹل بائی کولنیسٹ فرم سپین یہ چار باتیں ہیں اور ایک سے زیادہ باتیں اس میں سے درست بھی ہو سکتی ہیں اور دوسری بات جو زیادہ خرابی کی ہے یعنی سوال بنانے والے کو شاید یہ خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کا فوکس کیا ہے وہ ساؤتھ امریکہ کے بارے میں کیا بات پوچھنے جا رہا ہے کانٹنٹ کا کون سا پیس آف نالیجس کے ذریعے چیک ہونا ہے ہر سٹیٹمنٹ جو ہر آلٹرنیٹ دیا ہوا ہے وہ ایک ڈفرنٹ طرح کے سبجیکٹ پر بنا ہوا ہے سو یہ کلیریٹی نہیں ہے اس کلیریٹی کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سٹیم جو ہے وہ بزاتے خود کوئی میننگفل فکرہ نہیں ہے اب اس میں سے کی کے طور پر فرض کر لیں میں نے ڈی کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے جبکہ باقی بھی جواب اس کے درست ہو سکتے ہیں یا مجھے ایس ایس ای رسپونڈنٹ یہ کلیریٹی نہیں ہے کہ آپ پوچھنا اصل میں کس بات کے بارے میں چاہتے ہیں تو میں کیونکہ ذہن میں میں نے ڈی کو کی بنایا ہوا ہے لہٰذا وہ تمام لوگ جو ڈی پہ ٹک نہیں کریں گے ان سب کا جواب غلط ہو جائے گا جبکہ بہت امکان ہے کہ ان کا جواب اصل میں غلط نہیں تھا صرف کیونکہ میرے ذہن میں ڈی تھا لہٰذا میں نے اس کی سزا سب کو دے دی سو یہ خرابی جو اس آئیٹم کے سٹرکچر میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سٹیم میں سفیشنٹ انفرمیشن نہیں ٹالی اگر ہم اس کو بہتر بنا کے لکھنا چاہیں تو دیکھئے کہ یوں لکھا جا سکتا ہے اب اس سے واضح ہو رہا ہے اس سٹیم سے کہ میرا فوکس سوال میں یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو کالونسٹ آئے ساؤتھ امریکہ میں وہ زیادہ تر کہاں سے آئے کس ملک سے آئے اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا فوکس جو ہے وہ یہ جاننا ہے یہ دیکھنا ہے کہ کیا رسپونڈنٹ کو یہ فیکٹ پتا ہے کہ ساؤتھ امریکہ کے اندر جو کالونسٹ آئے تھے جنہوں اس کو کالونی بنایا قبضہ کیا وہ زیادہ تر کہاں سے آئے تھے سو اب نیچے ان ملکوں کے نام لکھیں انگلینڈ فرانس ہالنڈ سپین کہاں سے وہ آئے تھے تو اس میں واضح ہے کہ وہ سپین سے آئے تھے تو اب مجھے یہ بات کلیر کٹ پتا ہے کہ سوال کا دیکھیں مقصد اور اس کا جو فوکس ہے وہ جب تک آپ سٹیم میں نہیں ڈالیں گے تو وہ بالکل ایک ویگ سی سٹیٹمنٹ رہے گی جس سے پڑھنے والے کوئی سمجھ ہی نہیں آنی کہ مجھ سے اصل میں پوچھا کیا جا رہا ہے لہٰذا وہ جب تک سمجھے گا نہیں جواب بھی ٹھیک نہیں دے گا یہ جو میننگ فولنیس ہے یہ ہم نے کیسے ایڈ کی کہ ہم نے سٹیم کے اندر اتنی انفرمیشن دے دی جس سے کہ جواب دینے والے کو یہ سمجھ آ جائے کہ سوال کا فوکس کیا تھا موسیقی